اسلام علیکم جی پاکستان نے ابھی تک جو ہے وہ اپنے روایتی دوستوں کو جو کال کیا ہے اس میں ابھی تک کوئی گرم جوشی نہیں پائی جاتی پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا پاکستان کی حکومت کی طرف سے کہ جو ہے وہ پیکج جو ہے ہمیں آئی ایم ایف کا وہ اپروو ہو جائے گا سولہ اگست کو آج ہم سولہ اگست سے کافی بات بیٹھے ہو ہیں تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا اس تاریخ کو تو سولہ ہوا کیا تھا میں آپ کو اگزیکٹ بتاتا ہوں کہ اگست کے پہلے ہفتے کے اندر خاص طور میں رہاً تین اگست کی بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ ہم نے حکومت ہم نے آئی ایم ایف کی انتظامیاں کو خط لکھا ہے کہ بھائی جان ہمارے بہت سارے دوست اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں پیکج نہیں دے رہے تو اس لیے آپ ہمیں پیکج جلدی کر دیجئے آپ کا اجلاس 26 کو ہے متوقع تو آپ اسے سولہ کو کر لیجئے تو ہم جب ہم نے یہ پیغام بھیجا اور یہاں پہ شور مچا دیا ہم نے کہ جناب سولہ کو اجلاس ہو جائے گا اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے اوپر پھر جناب ہم بھی مطمئن ہو گئے گئے اس کے ساتھ ہی ڈالر جو تھا اس کی قدر میں کمی ہونا شروع ہو گئی اور پاکستان روپے کی قدر میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا آہ یہ سلسلہ اچھر سے تک جاری رہا آہ سولہ تاریخ گزر گئی اجلاس نہیں ہوا بلکہ سولہ تاریخ کو ہمیں بتایا گیا کہ اجلاس ہوگا جناب انتیس کو پہلے تو پائن چھبیس تو کرنے لگے سو ٹھیک ہے نہیں چھبیس کو نہیں ہوا چھبیس سے سلپ ہو کے ہم چھبیس سے ہم سولہ پہ لانا چاہ رہے تھے وہ اس کو گزیٹ کے لے گئے انتیس کے پاکستان کی جو ایک فارمیلٹی ہے ایک بس ایک ہے وہ ہے پاکستان کے پیسے اپروو ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر پانچ سپٹمبر تک وہ پاکستان کے قومی خزانے یعنی کہ سٹیٹ بینک کے اندر کھلے ٹریجری اکاؤنٹ نمبر ایک کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا آج ہے وہ ٹریجری اکاؤنٹ نمبر ایک کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا بھلا کرے یوں جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ سلسلہ آگے چل پڑے گا یعنی کہ پورا اگست کا مہینہ جو ہے جس کے اندر ایک ہفتہ بھی باقی ہے اس کے اندر ڈالر کی روپے کی مزید پٹائی کر سکتا ہے ڈالر کی مزید پٹائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بہت سارے ڈالر آگے تھے اور اوپن مارکیٹ میں کچھ دن ایسے بھی گزرے جبکہ ایک سو نوے پہ باہر تھا کوئی نہیں تھا تو اس وقت جو تھا پھر اپنا مفتہ بھائی نے اپنے بزنسمن ساتھیوں کی ریکویسٹ کے اوپر ادر کرنسیز اور ڈالر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی اور جیسے ہی ایکسپورٹ ہوا تو ڈالر پھر دو سو سولہ پہ آ گیا ٹھیک ہے اگر وہ اجازت نہ دیتے یہیں پہ یہ ڈالر لوکل مارکیٹ میں دومیسٹک مارکیٹ میں کنزیوم ہوتے تو شاید یہ ہو جاتا ہے لیکن بہرحال سارجی کا حکم ہے کہ ڈالر ایکسو اسی پہ جانا ہے تو لہذا آپ نے پریشان نہیں ہونا تو ہم پریشان نہیں ہیں لیکن میں آپ کو ماضی میں لے کے چلتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب جو تھے وہ الیکشن ہار گئے یا نہ جیت سکے ایک دو پچیس چھبیس سیٹیں ان کو ملیں تو انہوں نے دھرنے کا آغاز کیا تو چونکہ میں آپ کو ایک اصول بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان کی بہتری اس کی ترقی اس کی خوشحالی اس کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کوئی اقدام شروع ہو جائے تو عمران احمد خان نیازی اور اسے مہاتمہ ماننے والی نسل جو ہے اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں یہ میں نے آپ کو اصول بتا رکھا ہوا یہ آپ نے اصول زندگی کا بنا لینا ہے کہ جیسے ہی ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو تو آپ یہ فرض کر لیں بلکہ یہ آپ یقین کر لیں کہ اس وقت کہیں نہ کہیں پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام شروع ہو چکا ہے تو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کام شروع ہوا تھا وہ کام یہ شروع ہوا تھا کہ ہمارا جو نیشنل ٹریڈ کاریڈور کا جو پروجیکٹ تھا جو کہ قیام پاکستان سے چلا آ رہا تھا جس کے تحت ہمیں شمال کو جنوب سے اور شمال کو مغرب سے اور جنوب کو جو ہے وہ مغرب اپنا اللہ کا بہلہ کرے شمال سے ملانا تھا شہراؤں کے ذریعے ریلوے کے ذریعے ملانا تھا تو اس پروجیکٹ پہ کے لیے ہم دنیا سے فنڈنگ مانگتے پھٹتے تھے اور ہماری لابنگ بہت ویک ہو گئی ہوئی تھی لہٰذا ایشی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک ہماری فائلیں اٹھا کے بار پھینک دیتے تھے تو ہماری سڑکیں نہیں بن پاتی تھی ہمارا ریلوے ٹریک جو تھا کارے رفتہ ہو گیا ہوا تھا تو ہم نے جو تھا وہ جا کے ان سے کہا ہم نے جب چائنیز کو کہا کہ یار اگر یہ سڑکیں بن جائیں نا ہماری تو بڑا کمال ہو جائے اور یہ جو اگر ٹریئر بک جائے ہم نے کہا کہ بھائی آذر ہے آپ کا جی موش ہوں ٹھیک ہے تو بھائی نے ہمیں جو تھا وہ حسلہ دیا اور اس نے کہا لیکن بھائی جو ہے وہ بھی بڑا کھچرا ہے بھائی نے کہا کہ دیکھو وہ ہم ایک سی پیک بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہم ایک جو ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیف شروع کر رہے ہیں عبور کے نام سے ون بیلٹ ون روڈ ہاں عبور کے نام سے تو اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں ہم نے کہا کہ پھر ہمارا بڑا عیسیٰ ہوگا انہوں نے کہا جناب اس کو ہم آپ کے لیے جو الگ کیک کاٹیں گے اس کا نام ہم سی پیک رکھنے میں تو انہوں نے سی پیک رکھ دیا تو جب انہوں نے سی پیک رکھنے کا کر لیا تو عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ نیازی کو تکلیف شروع ہو گئی اس نے مزارہ شروع کر دیا دھرنا دے کے بیٹھ گیا ان کو بتھیرا سمجھایا گیا جہا کہ بھائی جن جس طرح آج کل سمجھایا جا رہا کہ بھائی جن یہ سلاب کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں آپ کی میر بانی ہے یار چار دن لیٹ کر رہا ہے نہیں نہیں جس طرح باندر باندر سورے جاندے ہیں نہیں بیٹھا ہوں دا وہ دے اتھے او کیوں دی اتھلے اس کے پر باندر سے بیٹھا ہوتا نا ایسے تکر کر رہا ہے بالکل ویسے کر رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں یار چار دن بعد میں احتجاج کر لیجے گا یہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں دس دن ان کو ہو گئے ہیں اوپن میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کا والی ویرس نہیں ہے اوپر سے بارش برسی جا رہی ہے یار کچھ کر لینے نہیں وہ وہ جو ہے حالانکہ ناچ وہ ایک ڈنڈے پہ رہا ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی باندر کا تماشا دیکھا ہو تو وہ ڈنڈا جیسے جیسے ہیل رہا ہوتا ہے ویسے بیسے ناچ رہا ہوتا ہے وہ باندر ٹھیک ہے ہے یہ ڈنڈے گا لیکن اس وقت وہ بالکل آ کر کے باندر کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں نہیں مانوں گا تو اس وقت بھی بیٹھ گیا تھا تو اس وقت چونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ باندر ہے تو اس کو ڈنڈے سے نچانا ہے تو وہ پھر میرا مطلب ہے کہ پھر ان کو ڈنڈے پڑ گئے جنہوں نے ڈنڈا استعمال نہیں کیا ٹھیک اینی ہاؤ عمران خان صاحب نہیں اٹھے اور وہ اس کو اس کا مزاک اڑاتے رہے یہ شیری مزاری جو ہے یہ سب سے زیادہ مزاک اڑانے والوں میں آگئی تھے وہ تو قرضی تھا وہ تو انویسٹمنٹ تھی نہیں وہ تو یہ تھا اچھا پہلے یہ کیا پھر نہیں وہ تو ہائی پرائز کے اوپر انویسٹمنٹ تھی پتہ نہیں یار یہ کس نگلے دن پیدا ہوا تھا یار کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا اور صدقے جائیں اس کے ماننے والوں کے اوپر جو اس کی عبادت سے بھی آگے گزر چکے ہیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نکلے کفر کفر نباشد اگر اس نے کس دن نبوت کا اعلان کر دیا تو یہ سب اس کے اوپر یو تھی ہے یقین لے آئیں گے یہ تو اس کی چھوڑو تو وہ جناب وہاں پہ موصوف بیٹھ گئے دھرنا دیکھے اور تب تک بیٹھے رہے جب تک کہ ڈنڈے والی سرکار نے ان کو وہاں سے اٹھا نہیں دیا اب چائنیز آئے اس کے بعد انہوں نے سیپیک شروع کیا سیپیک شروع کرنے کے بعد پھر اندیمین وال اس کے ان کے پروجیک یا تو جسٹ مکمل ہوئے تھے یا بھی مکمل ہونے تھے وہ انہوں نے آ کے روک دیا جس بات کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم قطر کی طرف گئے ہیں قطر کی طرف کیوں گئے ہیں اس سے پہلے پاکستان کے اندر جتنے بھی موٹر ویز اور دوسرے پروجیکٹ چل رہے تھے وہ کون سی پارٹیاں کر رہی تھی کون سی پارٹیاں کر رہی تھی ترکش تھے اور چائنیز تھے ہم دونوں کے درمیان کمپیٹیشن کرواتے تھے یورپین تو ویسے ہی ہم ابیننٹ کر گئے ہوئے ہیں اور امریکہ خدا نوحہ تمہارو وہ تو نہیں آندھا کر دی ہمارے ہاں گوڈ ڈیویلپمنٹ کا پروجیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو لے وہ صرف جو ہے وہ ہمارے ہاں منوورنگ کرنے کے لیے آتا ہے پولیٹیکل منوورنگ کرنے کے لیے آج کل کر رہا ہے نا وہ بھی ایک جال سازی ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں آج کل یوتھیوں کی حمایت کے اندر امریکنز اترے ہوئے ہیں نا اگرچہ کہ وہ یال سازی ہے لیکن ہم اس کو اس طرح استعمال کریں گے آہ لیکن یہ ہے کہ چائنیز اور ان کے درمیان ہم کمپیٹیشن کروالے تھے ہم اچھا ریٹ مل جاتا تھا آدمی منڈی کے اندر آہ وہ کام کروانے کا نہیں ملا کیونکہ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا خیال تھا کہ تمام ٹھیکے جو ہیں آہ وہ لکھ کے دیا گیا ہوئے لال کتاب کے اندر گورا جو جاتے دیکھے گیا تھا کہ وہ تو ایف ڈیو کو ملیں گے یا انیل سی کو ملیں گے تو عمران خان صاحب آئے تو سب سے پہلے جو ڈیم کا ایک منصوبہ آہ ہوا وہ آہ میرا خیال ڈی ایف ڈیو کو ملا اور ان کا ایجنٹ جو ہے وہ داؤد کلوڑا رزاک داؤد کی پارٹیز کے اندر تھی ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے اس کو کانٹریکٹ لیا نا تو خیر آہ اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے اب مصوف کو پھر تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ جلس جروسوں پہ اتر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کہیں بہتری ہو رہی ہے یہ آپ نے فرض کر لینا وہ بہتری کیا رہی ہے وہ ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے کہ کیا بہتری ہو رہی ہے آہ اس وقت تک جس بات پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اس وقت تک پاکستان کے دونوں بڑے دوست جو ہیں آہ جن کے کے ذاتی گوڈ ویل بھی شامل ہیں آہ اور ذاتی گوڈ ویل کا لیول یہ ہے کہ اردوان صاحب کی صاحبزادی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں گواہ کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے دسخط ہوتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب اپنی بیگم سمیت مرہومہ کالسوم نواز شریف صاحبہ سمیت وہاں پہ تشریف لے کر جاتی ہیں تو پرسنل لیول کا آہ پرسنل تعلق کا لیول تو یہ ہے تو اب وہ بھی چپے ہیں حالانکہ چاچو وزیراعظم ہے وہ کچھ نہیں بول رہے کوئی کمیٹ نہیں کر رہے کسی پروجیٹ کی آواز نہیں لگا رہے کہ ہم یہ کرتیں گے دوسرے بڑے جو ہمارے سپورٹر تھے وہ چائنیز ہیں اور چائنیز بھی چپ ہیں اچھا اس کے دو پہلو ہو سکتے ایک تو یہ ہے اچھا یہ دونوں چپ ہیں تو اگر یہ دونوں چپ ہیں تو پھر قطر کے معاملے میں اندر بھی چپ رہا جا سکتا تھا چاچو بھا کے قطر کیوں گیا ہے قطر جانے کا مطلب اور وہاں سے تین عرب ڈالر لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دونوں دوست ہیں یہ ابھی wait and see کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے سال election تک اسی صورتحال میں ہوں اگلے سال election تک یہ کسی نئے project پہ ہاتھ نہ ڈالیں اور سعودی تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے کوئی سعودی اور UAE والے وہ تو پاکستان کے اندر development کے project بند کروانے میں زیادہ interested ہوتے ہیں تاکہ ان کو سستی مین پاور ملتی جائے اور یہاں کے جو امیر طبقہ شرافیہ ہے وہاں پہ جا کے ڈائی ڈائی مرلے کے فلیٹوں کے ساڑھے چار چار کروڑ روپیا ادا کرتے رہیں ان کا interest تو اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو کوئی پاکستان کے اندر کو project کرتے نہیں ہیں مجھے اس کا شک ہے کہ کم از کم اگلے سال ڈیٹ سال کے لیے اگر یہ والی صورتحال sustain کے رہتی ہے تو پاکستان کو قطر یا اس جیسے نئے دوستوں کی تلاش کرنی پڑے گی کیونکہ روایتی دوست جو ہیں ان کے ساتھ ہوئی بہت ستری ہے بزارہ امران احمد خان نیازی نے اپنے فورن ماسٹرز موڈی صاحب اور دوسرے لوگوں کی ہدایت کے اوپر پاکستان کے تمام دوستوں کے ساتھ گندی کرنی تھی اور وہ انہوں نے کی ہے گندی ان کے ساتھ اپنے ساتھ بھی ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی جتنی ازاز سید صاحب مید لگا کے بیٹھے ہیں کہ سبتمبر کے آخر تک امران خان کا چپٹر کلوز ہو جائے گا میرا نہیں خیال ایسا ہوگا ٹھیک ہے وہ ان کا پروجیکٹ ہے انہوں نے پروجیکٹ کو پالنا ہے سینٹنا ہے ملکہ دیکھے نا ابھی بھی تالبان آپ کو سوات میں مل رہے ہیں نا ٹھیک ہے وہ پروجیکٹ تھا جن کا وہ ان کو سوال کے سوال کے رکھ رہے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے پروجیکٹ تو انہی کا تھا نا ٹھیک ہے وہ پروجیکٹ ان کے گلے پڑ گیا اور مطلب کہ اس کے اوپر بڑی وہ بات میں کہنا نہیں چاہ رہا ہے کہ ٹاپ کے اوپر انجوائی کیا جاتا ہے نیچے جوان شہید ہوتے ہیں میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا خطر نہیں کہنا چاہ رہا تو لیکن بہرحال پروجیکٹ انہی کا ہے اسی طرح یہ پروجیکٹ بھی مینٹین کیا جائے گا اس کو برقرار رکھا جائے گا اور اس کو مستقبل کے اندر لے کے چلا جائے گا کسی نہ کسی صورت کے اندر اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کا کل بلانا اور کل اپنا اس امر کا متقاضی ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کسی نہ کسی کونے میں دنیا کے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اب ہمیں انتظار کرنا ہے انتیس اگست کا انتیس اگست تک صورتحال بہتر ہو جائے گی اور اس وقت تک وہ جو ہے پاکستان کا پیکج بھی تھرو ہو جائے گا دیکھئے اس کے بعد کیا ہماری یہ روایتی دوست سامنے آتے ہیں یا یہ اگلے سال اکتوبر میں ہونے والے الیکشن کا انتظار کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلوگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے